فلسطینی خان یونس خالی کردے رفاہ کی طرف چلے جائیں اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے بعد جنوبی غزہ میں خان یونس خالی کرنے کی دھمکی تیاروں سے آبادی پر پرچیاں گرا کر نہتے فلسطینیوں کو دھمکانے کی کوشش عوام جائیں تو جائیں کہاں غزہ میں سات روزہ جنگ بندی کے بعد غزہ بھر میں اسرائیلی حملے پوری شدت کے ساتھ شروع مختلف علاقوں میں شدید جھر پہ جاری غزہ کے وسطی مغربی جنوبی علاقوں میں بمباری خان یونس اور جبالیہ میں گھر کو نشانہ بنایا صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں بتیس فلسطینی شہید اسرائیل نے آج حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام آیت کرتے ہوئے غزہ پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا قطر اور مصر کی سالسی میں چوبیس نویمبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا پاکستان کا نہتے فلسطینیوں پر دوبارہ بمباری کے آغاز پر سخت مایوسی کا اظہار عالمی برادری سے فلسطینیوں پر جاری بمباری روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان طبی مراقص پر حملوں کی بھی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں پر حملے کیے گئے اسرائیلین ناکہ بندی کے باعث دنیا کو غزہ تک امداد پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے فلسطین میں جاری جنگی جرائم پر دنیا کو بات کرنی شاہی ہے یو اے کے صدر شیخ محمد بن زائد کا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تیس ارب ڈالرز کے فنڈ کا اعلان کہا کلائمٹ فنڈ عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جارنل انتونیو باتریس کا عالمی موسمیاتی کانفرنس کوپ 28 میں کتاب کہا ہم پیرس موسمیاتی معاہدے کے مقاصد سے میلو دور ہیں لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی فاصل ایندھن کو جلانا بند کیا جانا چاہیے حکومتیں فاصل فیول سبسیدی ختم کریں برطانیہ کے شاہ چارلز سوئیم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک مسئلہ ہے سلاب کے باعث پاکستان کو شدید نقصانات اٹھانا پرے پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرناک نتائج بھگ دے مستقبل میں زیرو کاربن پالسی اپنانا ہوگی دنیا کو گرین ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہونا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ تین بار وزیراعظم بننے والا چوتھی بار وزیراعظم بنے گا اور ملک کو مسائل سے نکالے گا بلوچستان کے عوام آٹھ فروری کو ان کو سرپرائز دیں جنہوں نے اپنا فیصلہ لے لیا ہے ملک کی قسمت ان لوگوں کے حوالے نہ کریں جنہوں نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹا میں بلوچستان ہائی کورٹ بار میں خطاب کہا کہ جانتے ہیں پاکستان کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں ہمیں روایتی پرانی سیاسی سوچ کو چھوڑنا پڑے گا اگر ہمیں موقع ملا تو بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں گے آئندہ انتخابات میں نون لیگ نے کامیابی حاصل کی تو کیا نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے ملین ڈالر سوال سامنے آ گیا جنگ کی ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے آئندہ انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کی صورت میں چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کا اب تک فیصلہ نہیں کیا لیکن پارٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی وزیراعظم کا احدہ سنبھالیں اور اسی لیے پارٹی نے نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانے کا سلوگن اپنایا ہے ذرائع کے مطابق پارٹی نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنائے گی اور پھر یہ ان پر مناثر ہوگا کہ کب وہ استیفہ دے کر کسی اور کو چیف ایگزیکیٹیف نامزد کریں یہ ایسے لوگوں کے خلاف شاہستہ انتقام ہوگا جنہوں نے نواز شریف کو دو ہزار سترہ میں وزارت عظمہ کے احدے سے ہٹایا تھا آئی ایم ایف کے مطابق تیس جون دو ہزار چوبیس تک پاکستان پر قرض کا بوچ آٹھ سو بیس خرب روپے ہو جائے گا روا مالی سال کے دوران قرض میں ایک سو اٹھارہ خرب روپے تک اضافہ متوقع روا مالی سال کے لیے مالیاتی خسارہ بیاسی خرب روپے سے زیادہ بڑھ جائے گا جو جی ڈی پی کے سات آشاریہ آٹھ فیصد کے برابر ہے آئی ایم ایف پاکستان کی کم قرض ادائیگی کی کوششوں پر تیار نہ ہوا ملکی اور بیرونی قرضوں پر ادائیگی 86 اشاریہ 27 خرب رہنے کا تخمینہ ہے جبکہ اگلے مالی سال کے لیے قرض ادائیگی مزید بڑھ کر 96 خرب تک جا سکتی ہے چیرمن پی ٹی آر شام عمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن عدالت میں پیش سمات کل اڈیالہ جیل میں ہوگی جوڈیشل کامپلیکس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں آج سمات شروع ہونے پر پی ٹی آئی بکلہ ملزمان کو عدالت لانے پر اسرار اور جج نوٹفیکیشن کا انتظار کرتے رہے چیرمن پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے راسترم پر آ کر کہا نوٹفیکیشن کب آئے گا وقفے کے بعد جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن عدالت پہنچا تو پرڈکشن سے مطالق درخواست دمٹا دی گئی جج ابول حسنات نے کہا چیرمن پی ٹی آئی کی پرڈکشن کا مسئلہ ہے کل تاریخ دیں گے درخواست آپ کل اڈیالہ جیل میں دے دیئے گا چیرمن پی ٹی آئی نے جیل ٹرائل کے حکم نامے کے خلاف درخواست دائر کر دی پیشی کے حکم نامے پر عمل درامت کی استعداہ زلہ خیبر کے علاقے نالا میں دہشت گردوں پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ ایک پولیس اہل کار شہید جوابی کاروائی میں ایک دہشت گرد مارا گیا جنہ اسپتال کراچی کی امرجنسی میں آٹھ سالہ بچے کی لاز چھوڑ کر جانے والے دونوں فراد کا پتہ لگا لیا گیا دونوں فراد ڈی اے چے کے رہائشی ہیں